موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے سے موجود ہے راجہ زفر حق صاحب قائد عوان ہے مسلم نینون کے چیرمن ہے اور جنرل سیکرٹری ہے محتمر عالم اسلامی سب سے بڑھ کر آج کل جو معاملہ چل رہے ہیں بین الاقوامی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے قطر سعودی تنازہ جو ہے وہ جو سامنے آیا اس کے بعد پاکستان کی حکم قملی کیا تھی وزیراعظم صاحب نے وزیڈ کیا راجہ صاحب یہ چیز تو سامنے آئی ہے کہ ہم خاموش رہے وہاں پہ شاید اس خاموشی کا فائدہ یہ ہوا کہ آج کی صورتحال یہ ہے آج میڈیا کی زینت بن رہی ہے خبر کہ بارہ عرب ڈالر کا قطر کا جو امریکہ کے ساتھ جو جنگی جہاز خریدنے کا مائدہ ہوا ہے تو یہ کیا ہے یعنی یہ پچھلا ایک پورا ہفتہ دس دن ایک ٹینس محول تھا پورے عالم اسلام میں یہ کہا گیا کہ عالم اسلام تین چار بلوکس میں تقسیم ہو چکا ہے کیا یہ پریشرائز کر کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے وہ ہم ٹرمپ کی جو وزٹ ہے سعودی عرب کو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب کے جو ادارے ہیں وہ یہ بالکل ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ساری جو ایکانومی ہے خاص طور پر امریکہ کی وہ وار ایکانومی ہے اور اگر کہیں وار نہ ہو تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے بلکہ صحیح وار ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے تو ان کا سامان بکتا ہے یعنی ان کا چوراں اسی وقت بکتا ہے جب یعنی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ رول کی پالیسی پہ ابھی بھی اسی طریقے سے ہیں کہ ڈیوائیڈ کریں گے رول کریں گے اگر وہ مسلم ممالک جب وہاں پہ بات کیا رہی ہے کہ مادنی زخائر سے بھرے ہوئے ہیں سعودی عرب کو دیکھ لیں قطر کو دیکھ لیں تو ابھی جو بارہ سو عرب کا جو مہدہ ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں سعودی عرب اور قطر کے درمیان معمولی معمولی امسائیوں کی جیسے ہوتے ہیں وہ ایک خلافات تھے دونوں کے وسائل بے پناہ ہیں اور قطر جو ہے ماسو اس کے کہ وہاں خوراک نہیں پیدا ہوتی اور ان کو وہ بار سے خرید لیتے ہیں جیسے جاپان میں نا کوئلہ ہوتا ہے نا لوہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جیازوں کی سنت ہو یا گاڑیوں کی ہو وہ سب سے زیادہ دنیا میں انہی کی بہر اجاز جا رہے ہوتے ہیں انہی کی گاڑییں جا رہی ہوتی ہیں اس لئے منفیکچرنگ ایکانومی انہوں نے بنا لی ہے اسی طریقے سے سعودی عربیہ بھی کنورٹ کر رہا ہے قطر خود بھی اسی طرح کر رہا ہے لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان ممالک کوئی کنورشن ہو جائے سورسز کی تو انہوں نے پھر یہ ان کے درمیان رکھنا ڈالنے کی خوشش کی ہے آپ دیکھیں کہ جب عراق کے اوپر ان کی خواہشتی عملہ کرنے کی اور جو بڑا بوش سینئر تھا اس نے بھی پریس کے سامنے کہا تھا کہ فولز لک انٹو مائی لپس ایچی نٹھنگ بٹ آئیل او آئیل کہ ہم نے نظر رکھی ہوئے ہیں ان کے تیل کے اوپر اور اور کوئی چگڑا ہی نہیں ہے وہاں کوئی اور مزائل نہیں بن رہے تھے کوئی آئٹم ایٹمی پروگرام نہیں ہو رہا تھا بھائی سب یہ تو نظر آیا ہے لیکن اب عراق میں افغانستان میں طبعی کے بعد لندن سے یہ میسج آتا ہے کہ سوری کی گلتی ہو گئی ہم سے اور عراق کی طبعی افغانستان کی طبعی یہ صوری کر کے تو واپس چلے جاتی ہے ابتدا میں عراق کے خلاف یہ کاروائی کرنے لگے تھے اور اس کے لئے ماحول بنا رہے تھے تو سعودی عرب کے ایک شہزاد نے کہا کہ ہم عراق کے ساتھ معاملات تیہ کر لیں گے یہ انٹر عرب معاملہ ہے آپس میں ہم بھائی ہیں تو یہ آگ لگ گئی ان سب کو ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انٹر عرب معاملہ اس کو بنایا اور آپس میں بھائی تیہ کر لیں یہ ان کو برداشت نہیں نہیں تھا یہی کیفیت اب بھی تھی کہ اگر یہ اسلامی دنیا یہ سارے مراہل تیہ کرتی جا رہی ہے اور باوجود ان کی کوششوں کے یہ آپس میں پھوٹ اتنی ظاہر نہیں ہو رہی تو ٹرمپ صاحب کو وہاں خود آنا پڑا اور پھر اس کے ایکسنچویٹ کیا اور اب بھی وہ اسی کو باج کر رہے ہیں یا رشیہ کو باج کر رہے ہیں یا اسلامی دنیا کو میڈلیز کو باج کر رہے ہیں اور انٹریسٹ جو ہے وہ اسرائیل کا اس کو باج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی شخصیت کا کمال ہے کہ دونوں طرف سے یہی کا آگیا کہ اگر کوئی ایسے صاحب ہیں اسلامی دنیا میں جو اس معاملے کو سلجا سکتے ہیں ٹھیک تو وہ میاں ممن نواز شریف ہیں یا پھر ترکی کے صدر اردوان ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس معاملے کو آپس میں لپیٹ لیا جائے اور اس کو آگے بڑھنے سے روکا جائے صحیح اچھا راج صاحب تنکین اپنی جگہ اس مرلے کے اوپر اگر میاں صاحب کی ٹانگیں کھنچنے کوشش کی جائے تو ہم پھر کیا رول ادا کر رہے ہیں تنکین اپنی جگہ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی چار سالوں کے دوران سی پیک کا جو عمل ہے وہ تیزی سے جاری رہا وہ اب اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے شنگائی تاون کا مکمل رکن بنا یہ ایک بہت بڑا بلوک کہا جا رہا ہے اور یہ ون تھرڈ پاپولیشن سے زائد کی پاپولیشن کہا جا رہا ہے اور رشیہ جس میں ہے چائنہ جس میں ہے جس میں بڑی چار طاقتیں موجود ہیں پاکستان ہے اٹمی طاقت ہے بھارت ہے چائنہ ہے اور دو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی ابرتی ہوئی سوپر پاوز موجود ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ چار سالوں میں ایک طرف یہ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سابق جو آرمی کے سبرہ ہے وہ شاید 39 جو آرمی جو مخلیف کنٹریز ہیں ان کو وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ملکی بیلکوانی سطح پر پاکستان نے اپنا نام روشن بھی کیا ہے بہت اہم جو سیکٹر پر موجود ہے پاکستان جو سٹریجیک پوزیشن پاکستان کی اس ٹائم ایسی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان موجود ہیں جب ہم سی پہ کی بات کرتے ہیں کوئی زمانہ تھا کہا جاتا تھا کہ پاکستان آئیسولیشن کا شکار ہے بھارت نے ابھی کوشش بھی کی امپروو کر دیں گے لیکن ایران کے صدر صاحب جو آپ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں صحیح انہوں نے مینہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہم چاہ بہار کو لنک کرنا چاہتے ہیں سی پیک کے ساتھ سی پیک کے ساتھ تو اس میں آپ سمجھتے نہیں کہ بھارت کو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اتنی سخت کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نام کو سربلند کیا ہے پاکستانی قوم کو ایک موقع دیا ہے کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اپنے طرز عمل پر بھی غور کرنے کی کوشش کریں صحیح لیکن یہ بات آپ نے مددہ کے یاد ہوگا آپ کو کہ جب ایٹمی دماکے کیے تھے مینہ صاحب نے باوجود اتنی ساری دنیا کے پریشیرز کے اور اگر اس وقت دماکے نہ کرتے تو اس کے بعد تو ہوئی نہیں سکتے تھے صحیح اور اسی دن رات کو جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب ایٹمی دماکوں کے بعد چونکہ پاکستان اللہ تعالی کی مہربانی سے سیف ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اقتصادی دماکہ کریں صحیح ملک کے اقتصادی آلاد اسی طرح بہتر کریں ایشیا کا ٹائگر ہم اپنے آپ کو بنائیں صحیح اور اس کے اوپر جب عمل درامت شروع ہوا رکاوٹنڈ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور سب سے پہلے یہی کیا گیا کہ یہ پارلیمنٹ کے بار ایک جلسہ لگا دیا گیا درنا دے دیا گیا یہ ایک سو چھبیس دن کا درنا لیکن راج صاحب ایک جو ہمیں نظر آ رہی ہے کامیابی جو پاکستان کی نظر آ رہی ہے کہ بھارت نے بنگلہ دیش میں جا کر یہ واضح پیغام دیا کہ بنگلہ دیش کیا جو مارز وجود میں آنا وہ بھارت کی وجہ سے ہوا پھر افغانستان میں افغانستان کی سرزمی استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی بارڈر منیجمنٹ کو فلاب کرنے کی کوشش کی جب بھی ہم بارڈر کی بات کرتے ہیں افغانستان پاکستان کی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ بنوچستان ہو کشمیر ہو ایون کراچی ہو یا فاتہ ہو یہاں پہ بھارت کی جاریت نظر آئی کلبوشن جادیو یہاں سے پکڑا آ گیا عالمی سطح پہ یعنی کیس ابھی تک موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری صورتی آل ہے ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی جو ان کے ناہیتے ہیں وہ ختم ہو گئے کلبوشن جو ہے ایک جو بات کی جاری ہے اس میں تو پاکستان کی کامیابی نظر آ رہی لیکن اس کے ساتھ اپوزیشن اور جو یہ کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا تعلق جو ہے وہ مودی صاحب سے ذاتی ہے وہ یہ کر رہے ہیں پھر جندار صاحب کا آنا یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طرح کیوں ال جائے جا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں جی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آدائد دے اور وہ ملک کے بارے میں سوچیں اپنی ذات اور اس کے جو خواب ہیں اقتدار کے ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دے کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو امپائر ہے وہ انگلی اٹھانے والا ہے کبھی ابھی آئی کی آئی اس قسم کیا رکھتے ہیں کہ یہ انہیں جب یہ کہا گیا کہ چین اتنی بڑی انویسمنٹ کرے گا سی پیک کے ذریعے تو انہوں نے کہا جی غلط ہے نہ چینی صدر آ رہا ہے اور نہ یہ کچھ ایسی بات ہے جھوٹ بول ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ چینی صدر صاحب آئے بھی اور وہاں سے یہ تردید بھی ہوئی کہ یہ اگر یہ ارکتے نہ کی جاتی پارلیمنٹ آؤس کے سامنے تو کافی عرصہ پہلے وہ آ جاتے اس وجہ سے یہ پاکستان کو نقصان پہچانے کا ایجنڈا انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس بلک کو محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے جن کی سوچی اتنی محدود اور اتنی ٹیڑی اور اتنی قابل نفرت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے حقیقی دشمن ہیں صحیح اب کوئی کیا لگتا ہے کہ جو کلبوشن جادیو کا معاملہ ہے وہ عالمی عدالت میں جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا ہماری حکمتی عملی کیا ہونی چاہیے تھے یہ جو کہا جا رہا ہے تنقید کے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے فیر پلے نہیں کھیلا پاکستان نے ججز بھی نہیں دیئے وہ بات غلط ہے وہ تو ثابت ہو گیا آپ ججز کی نام بھی دے دیئے ہیں صحیح وہ کوئی ٹائم فریم نہیں تھا آپ بھارت ٹائم مانگ رہا ہے وہ ٹائم دینے کے لطیار نہیں ہے میں یہی کہتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ سارا جو معاملہ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہوا ہے آئندہ بھی ہوگا اور ایٹارنی جنرل خود جائیں گے اس کے ساتھ اور وکیل بھی جائیں گے تو اس وجہ سے اس میں کوئی دکت نہیں ہے صحیح اور وہ کلبوشن کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ کوئی جاسوس تھا جاسوس تو اکثر ملکوں میں جاتے ہیں یہ تو یہ تو دہشتگرد تھا اور پاکستان کے وجود کے خلاف دہشتگردی کو ارگنائز کر رہا تھا بلکل بلکل صحیح اس سے اس سے بڑا جرم اور انسانیت کے خلاف کیا ہو سکتا ہے اچھا یہ جو نیکسٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک تو بہت سے معاملات ہیں ایک یک دم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملکی اور بینل و قومی صورتحال چینج ہوئی ہے گزشتہ پندر دنوں میں آپ دیکھیں پاکستان میں جی ای ٹی جو ہیں وہ اس میں کوئی اس طرح کی باتیں سامنے آئی اس کے ساتھ ساتھ جو قطر سعودیہ کا معاملہ بنا پھر بھارت نے فوراً لو سی پہ فائرنگ ابھی بھی آپ دیکھیں پچیس سے زائد جو کشمیری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں رمضان مبارک میں بھی تو جو مکمل جو بنا ہے میمبر بھارت بھی اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اب چین بھی وہاں موجود ہے رشیہ بھی موجود ہے تو بھارت کو یہ بتایا جائے گا کہ اب اس کو اٹلیس یہ کرنا ہوگا کہ سیز وائل کرنا ہوگا اور اس طرح کی جو جہاریت اس نے جاری رکھی ہوئی ہے اس کو روکنا ہوگا کشمیر کے معاملے کے اوپر بھارت کی پالیسی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کی خبر باہر نہ نکلے صحیح وہ خبر جو آپ دنیا باہر میں پھیلی ہے لیکن اس سے بڑا جو جو ڈولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو سیاسی رینماہ ہیں جو یہ جو انٹلیجنشیا ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی پالیسی غلط ہے اور جو پندر جواللہ نیرو کے پوتے کی بیوی صحیح ہے جی سونیا گاندھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھارت اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ بڑا غلط طریقہ کار ہے جو انہیں اپنایا ہوا ہے اور کشمیری ہر روز دور ہو رہے ہیں اور یہ بات پہلی دفعہ بھارت کے اندر سے اور کشمیر میں جو کانگریس کے ہمی لوگ تھے ان کی طرف سے آ رہی ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارت مظالم کر رہا ہے یہ ہر نو آبادی طاقت نے کیے ہیں اور اگر طاقت کے استعمال کی وجہ سے وہ اپنے ملکوں دوسرے ممالک کو ساتھ رکھ سکتے تو الجیریہ آج بھی فرانس کے ماتحادت ہوتا جو کچھ وہاں ظلم ہوا ہے نہ قابل بیان لیکن الجیریہ آزاد ہوا اور وہ فرانس کے ساتھ نہیں رہا لیبیا اٹلی سے آزاد ہوا خود انگریزوں کے بہت سارے افریقہ اور ایشیا میں جو ممالک ان کے ماتحادت تھے بڑے بڑے مظالم کیے گئے اس حد تک کہ اپنی جو انڈسٹری تھی وہاں برطانیہ میں ٹیکسٹائل کی اس کو بچانے کے لیے ڈاکا کی ململ بنانے والے بہتری دنیا کی ململ بنانے والے ان کے انگوٹھیں کاٹ دیئے گئے لیکن یہاں سے ان کو نکلنا پڑا طاقت کے استعمال سے ایک خاص حد تک تو کسی کو غلام رکھا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جا سکتا ہے یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ کشمیر کی آواز جو ہے ابھی یہ پچیس جو شہید ہوئے ہیں اس کی بھی جو آواز ہے وہ اقوام مدددک پہنچ چکے ہیں رج سب ٹائم بھی ختم ہونا جا رہا ہے بتائیے گا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جی آئی ٹی کے پولس رات سے گزر پائے گی یا نہیں پائے گی اور سینٹ کا لیکشن بھی کہا جا رہا ہے کہ دو آزار اٹھارہ کے مارچ میں ہوگا وہ بھی شاید ہوگا یا نہیں ہوگا اور میاں صاحب نے یہ ایک واضح پیغام دے دیا کہ میں کچھ کہنا چاہوں گا لیکن کہا نہیں انہوں نے انہوں نے کہا جی میں بعد میں کہوں گا اور ایک انہوں نے بڑی اہم بات کیا انہوں نے کہا جی میں بیس کروڑ جی آئی ٹی جو عوام کی جی آئی ٹی ہے اس پہ بھی ہم جلدی جو ہیں وہ بھی ایک انہوں نے نویت سنائی ہے تو اس حوالے سے کیا لگتا ہے کہ کیا قبل از وقت انتخابات ممکن ہیں اور اس بات کا احساس جی آئی ٹی کو بھی ہے اس بات کا احساس سپریم کورٹ کو بھی ہے اور جو مخالف ہیں میاں صاحب کے یا مسلمی کے یا پاکستان کے ان کو بھی اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے اسی لیے وہ فرسٹریٹڈ ہیں ادر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی جسیجن آتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وہ اس وقت دیکھیں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کیا کر میں تو باقی جو سیننٹ کے الیکشن ہے یا قبل انتخابات آپ کو نظر نہیں آ رہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب تمام جو کام ہیں نہیں ایسا نہیں ایسی کوئی بات تیکیو فرمچ رائی صاحب آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا خواتروں حضرات آج ہم نے بات کی ملکی اور بین لاقوامی جو صورتحال ہے وہ تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ قطر سعودی جو تنازہ تھا وہ اس کے بھی حل آپ کو نظر آ گیا جب سے جو قطر کا اور جو امریکہ کا یعنی ایک جو آج سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ بارہ عرب ڈالر کے جو جنگی جہازیں وہ خریدنے پر مادہ ہو گیا اب آپ کو وہ شاید یہ بھی نظر آئے گا کہ قطر کو یعنی امریکہ کے طرف سے یعنی بیک ہوگی سب سے بڑی بیک نہ بھی اور ریلیف مل جائے گا دوسری جو سب سے اہم جو پاکستان کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سال ہوا ہے وہ شہنگائی تاون تنظیم کا مکمل ممبر بننا پاکستان اور بھارت کا لیکن اس کے باوجود لو سی پہ اگر بھارت جہاریت کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن ایک خوشائن بات یہ ہے کہ اس میں چائنہ بھی موجود ہے رشیہ بھی موجود ہے جو اس بات کی یعنی اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بھارت کو اب نئی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی سی پیک جو ہے اس سے پہلے تو وہ رکاوت بنتا رہا ہے لیکن بھارت ابھی اس میں مکمل ناکام نظر آتا ہے کہ ایون اگر ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چاہ بہار کو بھی ہم سی پیک کے ساتھ جوڑ کر حصہ بنائیں گے تو بھارت جو کچھ یہ کہتا رہا ہے آئیسولیشن کی بات کرتا رہا ہے سارک کی جب کانفرنس آئی اس میں بھارت نے سریعام یعنی اس کو روکنے کی کوشش کی اور کسی عطا کامیاب ہوا لیکن جب بات آئی شہنگائی تعاون تنظیم کی جس میں ایک بہت بڑا بلاک موجود ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ون تھرڈ پلس جو عبادی یہاں پہ پورے ملک کی پورے دنیا کی عبادی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے چار بڑی طاقتیں موجود ہیں جس میں رشیہ اور چائنہ موجود ہیں چار سوپر پاور دو سوپر پاور اور چار ایٹمی طاقتیں یہاں پہ موجود ہیں اب بھارت کو اس طریقے سے جاریت وہ نہیں کر پائے گا اور اس کو چین اور رشیہ کی بات بھی سننے پڑے گی چین نے بہت مصبت اور مضبوط رویہ اختیار کیا ہے اور پچھلے دنوں جو انڈیا نے ایک سبمرین بیجنے کی کوشش کی تھی گوادر کی طرف تو اس کے فوراں بعد چائنہ نے اپنے بہر اجاز اس علاقے میں بیجوا دیا اور اب بھی وہ موجود ہیں اس وجہ سے بڑا ڈیسائیسیو سٹیپس لیے ہیں چائنہ نے اور اس سارے رسک کو اس نے میٹ کیا ہے خواتر ازاد راجعہ دفر ازاد ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر رہنما ہے مسلم نگنون سے چیرمن ہے مسلم نگنون سے اور سب سے بڑھ کر جو آپ آج ہم نے بات کی وہ جو ملکی اور بیلن اقوامی جو صورتی حالی وہ دبطیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب پاکستان مکمل میمبر بنتا ہے شنگائی تعاون تنظیم کا اور سعودی قطر تنازع میں پاکستان کا کیا رول رہا ہے اور نیکس کیا رول رہے گا اس پہ ہمیں نے سیر حاصل گفتگو کی نوی ستی کو اجاز دیجئے اپنے اپنے ملکہ خیر رکھئے گا مرانے کے بعد موسیقی